لوگ ہماری باتچیس سے اور ہماری گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شخصیت کے اندر کتنا وزن ہے پرندے جال میں دانوں کی وجہ سے پھستے ہیں اور انسان اپنے الفارد اور اپنے زبان کی وجہ سے پھس جاتا ہے ایک صرف دیگار نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کی میرا جاتا ہوئی ابو بکر صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرب میں اللہ کے رسول سے زیادہ فسی کسی اور کو نہیں دیکھا السلام علیکم ورحمت اللہ ایک ریال سٹوری میں آپ کو شیئر کرتا ہوں ایک شخص ہے جس کو میں بہت بڑا سمجھتا تھا بہت ڈیسینٹ سمجھتا تھا بس اس کو مطلب آتے جاتے اس سے مطلب سلام دعا ہوتی تھی لیکن باقیدہ کبھی مل کر بیٹھ کر باتچیت نہیں ہوئی تھی لیکن کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ اس شخص سے میری ملاقات ہوئی اور کافی دیڑ تک باتچیت کرنے کا موقع ملا تو اس شخص کے بڑے ہونے کا اور اس کے ڈیسینٹ ہونے کا جو بھرم میرے اندر تھا وہ سب ٹوٹ کر بکھر گیا دوستو یہ کیسے ہوا یہ اس وقت ہوا جب مجھے اس سے گفتگو کرنے کا اس سے کمیونیکیٹ کرنے کا اور کنورسیشن کرنے کا موقع ملا تو آپ کی گفتگو آپ کی کمیونیکیشن آپ کی کنورسیشن آپ کی شخصیت کی اکاس ہوتی ہے آپ کتنے باوزن ہیں شخصیت کے اندر کتنا دم ہیں یہ اسی وقت پتا چلتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جب آپ کسی سے باتچیت کرتے ہیں گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک لوگوں کو آپ سے امپریز بھی کر سکتی ہے اور لوگوں کو آپ سے دور بھی کر سکتی ہے آپ کی شخصیت اور آپ کی پرسنالیٹی کو لوگوں کی نظروں میں ڈیمیج بھی کر سکتی ہے ایک اچھا بول کچھ اچھے الفاظ آپ کو لوگوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے آپ جگہ بنا سکتے ہیں یا انہی الفاظوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں سے بھی اتر سکتے ہیں کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ پرندے جال میں دانوں کی وجہ سے پھنچ جاتے ہیں اور انسان اپنے زبان یا اپنے الفاظوں کی وجہ سے پھنچ جاتا ہے تو دوستو کمیونکیشن کس طرح سے ہو گفتگو کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس پر اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمیونکیشن اسٹائل کیا تھا آپ کس طرح لوگوں سے گفتگو کرتے تھے کسی صیرت نگار کی کتاب میں آپ کو یہ جو ٹاپک مدلہ غائب نہیں ملے گا جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی صیرت پر آپ کی شخصیت پر آپ کی اخلاق پر کتابیں لکھی ہے انہوں نے اس پوائنٹ کو ضرور لکھا ہے کہ اللہ کے رسول گفتگو کیسے کرتے تھے ایک مصنف نے بڑی اتنی عجیب بات کہی اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کی میراج عطا ہوئی تھی آپ دیکھیں یقین مانیں تھوڑا آپ گور و فکر کی نظر سے اگر اللہ کے رسول کی گفتگو آپ کے باتچیت کے اندازت کا اگر متعلق کریں گے اس کے بارے میں اگر سوچ لیں گے گور و فکر کریں گے تو یقین مانئے آپ رسول اللہ کی گفتگو سے بہت زیادہ امپریس ہو جائیں گے ویسے یہ عنوان بہت لیندی ہے اس لئے میں نے یہ سوچا ہے کہ دو ویڈیو میں اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا ویسے دو ویڈیو بھی کافی نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا کہ دو ویڈیو میں بہت ساری باتیں آپ کے علم میں آ جائے اور میرے اور آپ کے لئے کچھ اس کے اندر گائیڈنس کا سامان ہمارے لئے پیدا ہو جائے تو رسول اللہ کی گفتگو کی بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے تو ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے ایسے گفتگو کرتے تھے کہ آپ کے الفاظ بلکل الگ الگ گنے جا سکتے تھے اگر کسی شخص کو گننا ہے تو وہ اللہ کے نبی کے الفاظ کو آپ کے جملوں کو کاؤنڈ کر سکتا تھا لیکن اس ٹھہراؤ کے اندر ایک بڑی خوبصورتی ہوتی تھی بڑی دلکشی اور رانائی ہوتی تھی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر گفتگو کر رہے ہیں تو لوگ بوریت محسوس کر رہے ہیں نہیں بلکہ اس ٹھہراؤ کے اندر بھی بڑی جامیت ہوتی تھی اور بڑا ہی اٹریچن اس کے اندر ہوتا تھا اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کو گور و فکر کر کے اگر کچھ پوچھنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مجلس کے اندر وہ سوال کر لیا کرتا تھا اور پوچھ لیا کرتا تھا دوسرے آپ کی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ آپ کی گفتگو میں جو الفاظ ہوتے تھے وہ بہت چنندہ بہت یونک اور بہت سیلیکٹڈ الفاظ ہوتے تھے اگر ان الفاظوں کے جگہ کوئی اور الفاظ اگر اس کے اندر ایڈ کر لے جائیں گے تو اس جملے کی خوبصورتی بہت متاثر ہو جائے گی یا اس الفاظ کو ہٹا دیا جائے گا تو جملہ ادھورہ رہ جائے گا ایسے خوبصورت الفاظ گویا ہے کہ نگینے ہوں جو باہم ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک ہار بنا لیا گیا ہو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے جو الفاظ ہوتے تھے تیسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا جو لہجہ ہوتا تھا وہ بہت دھیمہ ہوتا تھا اس دھیمے لہجے کے اندر شفقت ہوتی تھی رحمت ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ دوست تو دوست دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹنے کی جوڑات نہیں کرتے تھے چوتھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مختصر ہوتی تھی چاہے آپ خود سے کوئی بات کہہ رہے ہوں چاہے کسی سوال پوچھنے والے کے سوال کا جواب دے رہے ہوں اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ الفاظوں کے اندر باقیدہ مانہ اور مفہم کو سمندر لیے ہوئے ہوتا تھا طول دے اپنے باتوں کو جوہے لمبی کریں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کرسل کے بارے میں فرمایا کہ میں نے پورے عرب کے اندر اللہ کے رسول سے زیادہ فسی کسی اور کو نہیں دیکھا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں عرب کا سب سے فسی آدمی ہوں سب سے اچھی اور دلکش گفتگو کرنے والا میں آدمی ہوں یہی وجہ ہے کہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصور جملوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے گفتگو کے انداز کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں جاذبیت اور کاملیت اور جامیت ہوتی تھی آپ نہایت سادہ اور آسان لیکن فسی ترین زبان استعمال کرتے تھے گفتگو نہایتی واضح اور دل میں اتر جانے والی ہوتی تھی اس میں کسی قسم کا ابحام یعنی ابحام نہ ہوتا اور نہ ہی مشکل الفاظ اور بھاری بھرکم تراکیب اس کے اندر ہوتی تھی آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد علی نے کچھ سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے بہت ہی پیاری بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے استعمال کی آپ اس پر غور کریں آپ نے کہا کہ اے علی عرفان میرا سرمایہ ہے عقل میرے دین کی اصل ہے محبت میری بنیاد ہے اعتماد میرا خزانہ ہے شوق میری سواری ہے ذکر الہی میرا معنیس ہے خزن یعنی غم میرا رفیق ہے علم میرا ہتیار ہے سبر میرا لباس ہے رضا الہی میری غنیمت ہے اجزو انکساری میرا فخر ہے زہد میرا روزگار ہے یقین میری قوت ہے صدق میری سفارش ہے جہاد میرا کردار ہے اطاعت میری پناہ ہے اور میرے آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے دوستو ان جملوں پر اگر آپ غور کریں گے تو یقین مانیے بغیر کسی مبالغے کے یہ بات تہی جا سکتی ہے کہ ایک ایک جملے کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس جملے کو ڈسکرائب کرنے کے لئے یہ آپ کی فصاحت تھی یہ آپ کی بلاغت تھی اب میں آپ لوگوں کے سامنے عدب کے حوالے سے کہ عدبی جو خوبصورتی آپ کی گفتگو میں ہوتی تھی وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی گفتگو کی پہلی قولیٹی عدب کے حوالے سے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے اندر تشبیہ اور تمثیل یعنی مثالوں کے ذریعے اپنے بات کو واضح کرتے تھے آپ دیکھیں چاہے وہ مادی تعلیمات ہو یا سپرچول تعلیمات ہو وہ آپ کو بغیر مثالوں کے نہیں ملے گی چاہے وہ لٹرچر آسمانی کتابیں ہو چاہے وہ زمینی لٹرچر ہو اس کے اندر آپ کو مثالیں اور تشبیہات ملے گی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے کتنی خوبصورت مثال سے آپ نے ایک مومن اور دوسرے مومن کے تعلق کو بتایا ہے ایک دوسری مثال میں آپ نے کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی اجنبی ہو یا پھر رہا چلتے ہو مسافر ہو آپ دیکھیں ایسی کئی مثالیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی اندر ملے گی تو پہلی چیز آپ کی گفتگو کے اندر یہ تھی کہ آپ مثالوں کے ذریعے اور تشبیہ کے ذریعے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے تھے دوسری صفت آپ کی گفتگو کی یہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبرنگ کا استعمال کرتے تھے اپنے گفتگو کے اندر پوائنٹ وائز اپنے گفتگو کو پیش کرتے تھے آج کے جدید دور میں یہ چیز آپ اکثر دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے سپیکرز آپ کو ملے گے یا یوٹیوب پر آپ ویڈیوز اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ چار پوائنٹس ہے اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے یا پھر یہ ویٹ لاؤس کرنے کے لیے ان گیارہ طریقوں پر آپ عمل کریں یا پھر یہ کہ مارننگ ووک کے پندرہ فائدے تو یہ جدید آج کے دور کا ایک انداز ہے کہ اپنی باتوں کو نمبرنگ اور پوائنٹ کی حساب سے پیش کر جاتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ساڑے چودہ سو سال پہلے اس گفتگو کے طریقوں کو اختیار کیا تھا آپ دیکھیں دو تین مثالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ منافقین کی تین علامتیں ہیں یہ تین کا آپ نے لفظ نمبر استعمال کیا کہا کہ جب بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو اس کی خلاف فرضی کرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائیں تو اس کے اندر خیانت کرے ایک دوسرے موقع پر اللہ حسول نے فرمایا کہ دو موقع کی دعائیں رد نہیں ہوتی ان دو موقع پر اللہ حسول نے پھر تذکرہ کیا ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوگی اس نے ایمان کے ذائقی کو پا لیا ایمان کے مزے کو پا لیا پھر وہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے پیش کی ایسی بے شمار آپ کو اللہ کے نبی کے گفتگو کے اندر ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی اس انداز میں اپنے گفتگو پیش کرتے تھے یقین مانئے جب آپ اپنی انفرادی گفتگو کر رہے ہیں یا آپ تقریر کر رہے ہیں اور اس انداز میں آپ نمبرنگ کے ساب سے اپنے گفتگو پیش کرتے ہیں تو یہ آڈینس کے لیے ان کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے تیسری چیز اللہ کے نبی کے گفتگو میں جو خوبصورتی ہوتی تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظوں کو استعمال کرتے تھے اپنے جملوں کے اندر کہ ان کا تلفز تو ایک جیسے ہوتا تھا سننے میں وہ ایک جیسے لگتے تھے ان کا پرونانسیشن لیکن وہ ان کے معنی مختلف ہوتے تھے اور یہ چیز آپ کی گفتگو کو بہت دلکش بنا دیتی تھی مثلاً اللہ کے نبی نے اس انداز میں کفتگو کرتے تھے آپ نے کہا کہ غفار غفرالہو غفار کون ہے قبیل غفار کا آپ نے نام لیا کہا کہ غفار غفرالہو کہ اے اللہ قبیل غفار کی مغفرت کر دیں یعنی غفار اور غفرا یہ دو ترکیب کا استعمال آپ نے کیا اور آپ کا یہ جملہ بڑا خوبصورت بن گیا ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اسلم تسلم دیکھیں دونوں الفاظ سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کی معنی مختلف ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو تو فلحہ پا جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی چوتھی خوبی یہ ہوتی کہ جب کوئی اہم بات آپ کو کہنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے سوال پوچھتے دے جب سوال آپ پوچھتے تو بہت کم مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ اس کا جواب دے دیتے اکثر مرتبہ یہ ہوتا کہ آپ صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول عالم کہ اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے لیکن یہ سوال پوچھنے کی وجہ سے صحابہ حمتن گوش ہو جاتے ان کے دل میں خواہشات چھٹکے لینے لگتی کہ اللہ کے نبی آگے کیا فرمانے والے ہیں آپ اس کا تجربہ کریں چاہے انفرادی گفتگو میں آپ کر رہے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں بڑوں کے ساتھ سامنے آپ تقریر کر رہے ہیں ایک سوال آپ ریس کریں پھر اسی سوال کا آپ جواب دے دیں تو اس کی وجہ سے سننے والے آپ کے طرف متوجہ ہو جائیں گے وہ اس سوال کا جواب پانے کی خواہش ان کے اندر پیدا ہوگی دو مثالے میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں ویسے کئی مثالے ہیں سیرت میں اور حدیث کی کتابوں کے اندر مسئلہ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جس کو خود کے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہے یہ سوال آپ نے ریس کیا صحابہ نے اس کو جواب دیا اے اللہ کے رسول ہم کو تو اپنا ہی مال عزیز ہوتا ہے ہم اپنے وارث کو مال کیوں پسند کرنے لگیں گے پھر اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ دیکھو تمہارا مال تو وہی ہے جو خود تم نے استعمال کر لیا کھایا اس کو اس کے کپڑے پہنے اس مال کے ذریعے اور جو تم چھوڑ دیتے ہو بچا بچا کر رکھتے ہو اور پھر تم چھوڑ جاتے ہو انتقال کر جاتے ہو وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے اس طرح اللہ کے نبی نے ایک اہم بات کہنے کے لئے سوال کے ذریعے اپنی بات کا آغاز کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ ابو ذر اہد پاہل کو دیکھ رہے ہو ابو ذر غفاری ایک دم چوکرنا ہو گئے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول دیکھ رہا ہوں دیکھیں کتنا اب ابو ذر غفاری کے دل میں یہ خواہش کتنی مچل رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول یہ بات کہہ کر کیا کہنے والے ہیں جب ابو ذر غفاری ہمتن گوش ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر مجھے یہ بات کتے ہی ذرا بھی پسند نہیں ہے کہ میرے پاس یہ اہد پہاڑ کے برابر سونا ہوں اور رات گزر جائے اس کے اوپر اور میرے پاس تین اور کچھ دینار بھی باقی رہ جائیں یعنی میں اللہ کے راستے میں اس کو خرش نہ کر لو تو یہ اللہ کے رسول کی گفتگو کی ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ آپ کا پہلو تھا عدب کے حوالے سے رسول اللہ کی گفتگو کی پانچویں خوبصورتی اور صفت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملوں کے اختتام اینڈنگ ملکہ ایسے الفاظ سے کرتے تھے جو دو جملے کا اگر استعمال کر رہے ہیں تو دونوں جملے کا استعمال ایسے الفاظ پر انس کی اینڈنگ ہو رہی ہے کہ دونوں اینڈنگ پر الفاظ میں یقصانیت پائی جاتی تھی سننے میں وہ ایک جیسے لگتے تھے ان کا جو پرونانسیشن ہیں ان کا جو تلفز ہے وہ ایک جیسا ہوتا تھا مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ غزل کے اندر اور اشعار کے اندر کافیہ سے پہلے ردیف ہوتا ہے الفاظ بہرحال مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ سننے میں ایک جیسے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے اپنے جملوں کی اینڈنگ ایسے الفاظ پر کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ایک شاعری کہ جیسا رنگ آپ کی گفتگوں میں ہوتا اور یہ الفاظ کے اختتام کرنے میں یہ جملوں کی اینڈنگ میں وہ الفاظ استعمال کرنے میں بہت ہی برجستگی ہوتی تھی بے ساختگی اور بے تکلفی ہوتی تھی تو سننے والوں کو بڑا لطف محسوس ہوتا تھا جب اللہ کے رسول اس انداز میں بات کرتے تھے مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا علیمتان سن لیں آپ کلیمتان خفیفتان علیل لسان سقیلتان فی المیزان حبیبتان علیل رحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لزیم سوڑا آپ سنے کر تو بہت لطف آپ کو آئے گا پھر ایک مرتبہ سن لیں کلیمتان خفیفتان علیل لسان سقیلتان فی المیزان حبیبتان علیل رحمن آپ نے فرمایا کہ دو کلمیں ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہے اللہ کو بہت پسند ہے محبوب ہے پھر آپ نے ان کلموں کا ذکر کیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لزیم ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کرسل نے ایک خدبے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الناس اے لوگو افش السلام و عطع متعام وصل الارحام وصل باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام آپ دیکھیں کہ جتنی جملے آپ استعمال کر رہے ہیں سب کی اینڈنگ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ سلام طعام ارحام نیام اور بسلام اور سلام پر اس کے اینڈنگ ہو رہی ہے کہ لوگو سلام کو عام کرو کھانا کھلاو سلح رحمی کرو رات کو اس وقت نماز پڑو جب لوگ سو رہے ہیں اور تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں گے تو یہ آپ کے عدب کی جو ہے خوبصورتی تھی چھٹی جو آپ کی صفت یہ تھی گفتگو کی کہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دلچسپ اپنے گفتگو کا آغاز کرتے تھے آج کے بہت سارے لوگ جو پبلک سپیکنگ پر جنہوں نے ورک کیا ہے تو آپ اکثر ان لوگوں کے اگر آپ سمینار یا ورک شاپ اٹینڈ کریں گے تو اکثر لوگوں کو آپ یہ کہتا ہوا پائیں گے اور سنیں گے کہ وہ گفتگو بہت کامیاب ہوتی ہے جس کی جو اسٹرات ہے جس کا جو آغاز ہے بہت دلچسپ انداز میں کیا گیا آپ کی گفتگو چاہے انفرادی ہو چاہے آپ پبلک کے سامنے تقریر کر رہے ہو تو آپ کا آغاز ہی بتا دے گا کہ آپ کی آگے کی گفتگو اور سپیچ کیسے ہونے والی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کا آغاز بہت دلچسپ انداز میں کرتے تھے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے کچھ سننا چاہ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے how strange کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے صحابہ ایتنے کی کان کھڑے ہوگئے کہ کیا عجیب ہے کہ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صحابہ بلکل سننے کے لئے تیار ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے لئے ہر معاملے میں خیر ہے اس پر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لئے خیر ہے اور کوئی مصیبت اس کے اوپر پہنچتی ہے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لئے خیر ہے تو دوستو ان صفات کا آپ اور ان چیزوں کا اگر ہم اور میں اور ہم سب لوگ اگر اپنے گفتگو میں استعمال کریں گے تو ہماری گفتگو بھی ہماری conversation communication بھی effective ہوگا اور لوگ ہم سے قریب آئیں گے ہم کو سننا چاہیں گے اس کی جو آگے اور مزید باتیں ہیں انشاءاللہ میں ان نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا شکریہ جزاک اللہ